اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا چاٹ مسالہ اگر آپ نے یہ چاٹ مسالہ بنا لیا تو بازار سے تو کبھی نہیں کھری دیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آگے چل کے کئی اور ریسپیز میں استعمال ہونے والا ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے تین چوتھائی پیالی سابود دھنیا آدھی پیالی ہے سابود زیرہ آدھی پیالی ہے کالا نمک اور آدھی پیالی ہے نارمل والا نمک لیکن یہ مجھے اتنا نہیں چاہیے اس کے اندر سے میں تین ٹی سپون باہر نکال دیتی ہوں یعنی ایک چوتھائی پیالی اور آدھی پیالی کے بیچ کا مجھے چاہیے ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیے یہاں پہ دھائی ٹیبل سپون بھونیوی کالی مرچے دو ٹی سپون ہے سٹرک ایسٹ یا پھر ٹاٹری جیسے کہا جاتا ہے دو ٹی سپون ہے مینگو پاوڈر یا پھر امچور پاوڈر اور بارہ جو ہے وہ سوکھی وی لال مرچے ہیں آپ بٹن ریڈ چیلیز بھی لے سکتے ہیں اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہے ہنگ اب اس طریقے سے جو ثابت مسالے ہیں ان کو ہمیں پہلے تھوڑا سا بھوننا ہے کیونکہ ایسے مسالوں میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے اور اگر آپ اس سے سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھوننا ضروری ہے اس کا کالر چینج نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر کسی خوشبو آنے کا ویٹ بھی نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی نمی ختم ہو جائے گی بس اتنا ہی بھوننا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم ایک پیالے میں پہلے جمع کر لیں گے اور اس کے بعد پیسنے کا کام سٹارٹ کریں گے جو مسالے پہلے سے پاودر فارم میں ہیں ان کو بھی دوبارہ سے پیسیں گے تاکہ جب آپ مسالہ پیسیں گے تو اس کے اندر تھوڑی آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے ایک پیالہ اور ایک چھلنی اپنے پاس رکھئے اور کافی گرائنڈر کے اندر میں نے اس کو ڈالا تھوڑا حصہ اور اس کے بعد پیس لیا ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل پاودر فارم میں ہے لیکن جب آپ چھانیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا یہ کافی ساری مقدار جو ہے وہ ابھی دردرہ ٹائپ کا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں بلکل فائن پاودر چاہیے تو جو دردرہ والا مسالہ ہے اس کو دوبارہ پیالے میں ڈالیں گے اور جب دوبارہ پیسیں گے مرتبہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے آپ کی وہ اسی طریقے سے پیستے جانا ہے اور ہر مرتبہ چھانتے جانا ہے اتنا مسالہ پیسنے میں مجھے نو مرتبہ چھاننا پڑا اور پیسنا پڑا اور بس ایک سٹیرلائز بوٹل لیں گے اور اس کے اندر اس کو سٹور کر لیں گے بوٹل آپ کی بلکل صاف ہونی چاہیے اور خوشک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر اس بات کا خیال نہیں رکھا تو آپ کا مسالہ تو گیا یہ دیکھیں کتنا سارا بن گیا ضرور بنائیے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ مسالہ بازار والے مسالے سے بیٹر ہے یا نہیں آگے چل کے بہت کچھ سکھائیں گے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ بھی کر لیجئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ با بائی